بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.5 اور کوئسٹن نمبر 8 کوئسٹن نمبر 7 اور 8 بالکل سیم ہیں تو ہم کوئسٹن نمبر 8 اس میں سے ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کوئسٹن نمبر 7 خود سے سولف کریں گے تو کوئسٹن نمبر 8 میں ہے find a joint equation of the lines through the origin and perpendicular to the lines ہمیں ایک equation given ہے ٹھیک ہے ax2 plus 2hxy plus by square hxy plus by square is equal to 0 تو یہ ایک ہمیں equation given ہے جو کہ second order equation homogenous equation ہے جس سے دو لائن کی equations بنتی ہیں ٹھیک ہے let's suppose اس کی میں لائن کی lines بھی draw کر لیتا ہوں یہ l1 اور یہ l2 یہ l2 ہو گئی ٹھیک ہے تو ہمیں question میں کیا کہا ہے کیا find کرنا ہے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں joint equation ہی ہم نے find کرنی ہے لیکن کن lines کی جو کہ ان lines کے perpendicular ہوں ٹھیک ہے تو perpendicular ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ اس کے l3 جو ہے l1 کے perpendicular ہے اور l4 جو ہے وہ l2 کے perpendicular ہے تو ہم نے ان دونوں lines l3 اور l4 سے جو joint equation بنے گی پہلے تو ہم l3 اور l4 find کریں گے ٹھیک ہے پھر ان کو join کر کے ان کی joint equation جو بنائیں گے ٹھیک ہے وہ ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے l3 اور l4 سے join کر کے جو equation بنے گی وہ کلائے گی joint equation صحیح ہے of l3 and l4 اور وہ ہی ہم نے find کرنی ہے مطلب اس سے ہمیں procedure سمجھ آ گیا کہ ہم نے کرنا کیا گیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے l1 اور l2 find کرنے l1 اور l2 کیا چیزیں ہیں l1 اور l2 اس equation سے آئیں گی ٹھیک ہے l1 اور l2 کی joint equation یہ ہے تو اس سے ہم l1 اور l2 پہلے find کریں گے اس کے بعد ہم l3 اور l4 l1 اور l2 سے find کریں گے کیونکہ l3 جو ہے وہ l1 کے perpendicular ہے وہاں سے ہم l3 کی equation نکال لیں گے ٹھیک ہے l1 سے relate کر کے ٹھیک ہے perpendicular دونوں alliance کی تو اس سے relation نکال کے ہم l3 find کر لیں گے اسی طرح سے l2 اور l4 آپ اسے ہیں perpendicular ہیں جب ہمارے پاس l2 آ جائے گا تو ہم l4 بھی find کر لیں گے ان دونوں کا perpendicular relation نکال کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس l3 اور l4 آ جائیں گے تو ہم ان دونوں equations ہیں l3 اور l4 کی ان کو join کریں گے تو ہمارے پاس joint equation آ جائے گی l3 اور l4 کی تو یہ ہمارے پاس procedure ہوگا اس کا تو سب سے پہلے ہم find کریں گے l1 اور l2 l1 اور l2 کیسے ہی گا ہمارے پاس کہ اس joint equation کو ہم split کریں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے اور l1 اور l2 find کریں گے تو ہم کرتے ہیں equation ہمیں جو given تھی ax okay plus 2hxy ax square plus 2hxy y plus by y square is equal to zero صحیح اچھا اب یہاں پہ جس طرح سے ہم نے question number one میں ہم نے دو equations find کی تھی lines کی ایک joint equation سے اسی طرح سے ہم find کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے بھی تو پہلے کیا ہم کرتے تھے کہ x square سے divide کر لیتے تھے ٹھیک ہے square کو ختم کرنے کے لیے x square کو ختم کرنے کے لیے پوری equation کو x square سے divide کریں اور rearrange کرنے کے بعد ہمارے پاس جو بنتا ہے پہلے تو ہم x square سے divide کرتے ہیں تو ہمارے equation بنے a plus 2h y over x plus b y square over x square is equal to zero ٹھیک ہے یہ equation بنی after dividing by x square ٹھیک ہے x ایکویشن بنگی اس کو پھر ہم rearrange کر کے لکھ سکتے ہیں کہ b y square over x square plus 2h y over x plus a is equal to zero اور یہاں سے y over x ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر whole square ڈال سکتے ہیں کیونکہ y kبھی square x kبھی square plus 2h y over x بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے question number one solve کیا تھا اسی طرح سے solve کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ equation بنگی اب یہ equation کو quadratic equation ہے اب quadratic equation کو solve کرنے کے لئے quadratic formula apply کرتے ہیں اس پھر ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا y over x is equal to minus 2h plus minus under root 2h کا سکیر minus 4 into b into a divided by 2 into 2h تو اس کو مزید solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے بس بنجے گا y over x is equal to minus 2h plus minus under root 4h سکیر ٹھیک ہے اس کا square میں نے open کیا minus 4ab divided by 4h یہ بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس میں سے 4 common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 4 common لیتے ہیں minus 2h plus minus under root 4 into 2h square minus ab divided by 4h ٹھیک ہے اس کو مزید solve ہم کیسے کریں گے اگر دیکھیں تو 4 جو ہم نے common لیا ہے اس کا square root 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم باہر لکھ لکھتے ہیں پھر minus 2h plus minus 2 under root h square minus ab divided by 4h اب اس کے آگے ہم کیسے solve کریں گے دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں terms میں کوئی چیز common آتی ہے تو common لے کے ہم نیچے سے divide کر لیتے ہیں denominator کے ساتھ تو یہ بن جائے گا y over x is equal to اس میں کیا چیز common آرہی ہے دیکھیں اس میں h ہے لیکن اس میں h square اندروٹ کے اندر ہے اور اس کے ساتھ دوسری term بھی minus ہو رہی ہے تو ہم common نہیں کر سکتے 2 اگر دیکھا جاتے دونوں terms میں common آرہی ہے 2 ہم 2 بن جائے گا تو y over x is equal to minus h plus minus under root h square minus ab divided by 2 h ٹھیک ہے یہ simplified value آ چکی ہے y over x کی تو اس سے مزید ہم solve اس کو نہیں کر سکتے تو y over x جو ہے یہ آ چکی ہے اب x کو دوسری سائی پر لے جا اس سے پہلے دیکھیں تو یہ دو values ہیں ٹھیک ہے ایک plus میں اور minus میں اس کو لہتر لہتر کر لکھ رہتے ہیں y over x is equal to minus h plus under root h square minus ab divided by 2 h ٹھیک ہے ایک plus value اور دوسری y over x is equal to minus h minus under root h square minus ab divided by 2 h اب ہم ان equations کو simple form میں لگ جاتے ہیں اس x چھو یہاں پہ divide ہو رہے ہے variable اس کو right side پہ لے کر جاتے ہیں تو multiply ہو جائے گا y is equal to minus h plus under root h square minus ab divided by 2 h اور اس کے ساتھ آ کر x multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے y is equal to ان دون میں minus common آرہے تو ہم common لے لیتے ہیں minus into h plus under root h square minus ab divided by 2 h اور ساتھ میں جو divide ہو رہا تھا x وہ right side پہ multiply ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کون سی form بن چکی equations کی یہ form ہے slope intercept form کیونکہ یہ بن چکا ہے y is equal to m x صحیح تو اس میں سے m 1 اور m 2 کی values فائنٹ کر سکتے ہیں تو یہ آجے کہ m1 is equal to minus h plus under root h square minus a divided by 2 h ٹھیک ہے یہ m1 کی value ہوگی جو کہ line 1 کی slope ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے m2 کی value آ چکی ہے ہمارے پاس y is equal m x ٹھیک ہے m کی value یہ ہے m2 is equal to minus into h plus under root h square minus ab divided by 2 h ٹھیک ہے یہ آجوگی ہے m2 کی value تو m1 اور m2 کی ہیں m1 جو line 1 کی slope ہے m2 line 2 کی slope ہے تو ہم نے تو find کرنا ہے یہ جو اوپر ہم نے ایک figure سے show کیا تھا کہ یہ line کی slope ہے وہ ہے m1 ٹھیک ہے اس کی slope جو ہے slope is equal to m1 ہے line 1 کی اور line 2 کی l 2 کی slope جو ہے وہ ہے m2 جو کہ ہم find کر اور l4 کی تو l3 اور l4 کی equations ہم کی find کریں گے اس کی ہم slopes دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے slopes کے آئیں گی ان دونوں کی اس کے perpendicular جو lines ہیں تو slopes کا product is equal to minus 1 ہوگا تو مطلب کہ m1 into m3 جو ہے is equal to minus 1 ہوگا اور m2 into m4 جو ہے وہ is equal to minus 1 ہوگا یہاں سے m3 is equal to minus 1 over m2 m1 آگی ٹھیک ہے m3 کی value یہاں سے ہم اس طرح calculate کر سکتے ہیں اور m4 جو ہے is equal to minus 1 over m2 مطلب کہ reciprocal اور ساتھ میں negative inverse آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم m3 اور m4 find کر لیتے ہیں اور equations بھی ہمارے پاس آ جائیں گی پھر line 3 اور line 4 کی تو m3 ہمارے پاس جو بنے گی وہ ہوگی m3 is equal to minus 2 h divided by minus h plus under root h square minus a b اور m4 جو بنے گی اس کا inverse ہوگا ٹھیک ہے is equal to 1 over 1 over نہیں 2 h over 2 h over h plus under root h square minus a b ٹھیک ہے تو ہم sine کو نیچے لائے multiply اگر ہم کر دیں m3 is equal to 2 h over h minus under root h square minus a b ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے بس m3 اور m4 کی values تو ہم line 3 اور line 4 کی equations point کرتے ہیں وہ equations جو l1 اور l2 کی ہم n point کی ٹھیک ہے اس میں m کی values put کر دیتے ہیں m3 اور m4 m1 کی جگہ m3 put کر دیتے ہیں m2 کی جگہ m4 پوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ equation بن جگی l3 اور l4 کی ٹھیک ہے تو یہ بن جگہ y over x is equal to m3 کی value جو ہے 2 h over h minus x square minus a b کا square root اور ساتھ میں دوسری equation l3 کی بن گئی ٹھیک ہے line 3 کی line 4 کی equation ہے وہ اس میں آجے گا y over x is equal to m4 m4 کیا ہے 2 h over h plus under root h square minus a b صحیح یہ دونوں l3 اور l4 کی equation آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی دوبارہ simple form میں لکھتے y is equal to 2 h over h minus under root h square minus a b into x اور یہ بنجے گا y is equal to 2 h over h plus under root h square minus a b into x x ڈ ڈ ڈ کی burada ملٹیپلی کردی جائےäll تو ڈوانٹ stolen بن جاتی ہے تو ہم ان دونوں ایکویشنز کو Liver اکڑیٹر اکڑیٹر اپữ اپنا اقلی اکڑیٹر 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 اکڑیٹی کیyo یہ بنے گا y سکیر left hand side left hand side کے ساتھ multiply ہوگی ٹھیک ہے y into y is y سکیر اور یہ بنجے گا 2h over h minus h سکیر minus a b کا سکیر root ٹھیک ہے into x ہے اور ساتھ میں multiply ہو جائے گی جو second equation ہے اس کی right hand side 2h over h plus under root h سکیر minus a b اور اس کے ساتھ بھی x ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو multiply کر کے solve کرتے ہیں right side پہ یہ جو terms ہیں ان کو آپس میں multiply کرتے ہیں طرح یہ بنجے گا y سکیر is equal to x اور x آپس میں multiply ہوگی x سکیر بنجے گے ٹھیک ہے x سکیر into یہ numerator numerator سے multiply کرتے ہیں تو 4h سکیر divided by denominator آپس میں multiply ہوں گے تو یہ بنے گا h minus under root h سکیر minus a b ٹھیک ہے اور ساتھ میں multiply ہوگا اس کا denominator h plus under root h سکیر minus a b صحیح اور ساتھ میں x آ جائے گا اچھا اب دیکھیں y square is equal to x سکیر بلکہ یہ x ہم multiply کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ختم ہو جائے گا وہ x سکیر ہم پہلے لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں x سکیر into 4h سکیر divided by اب یہ دیکھیں a minus b into a plus b ٹھیک ہے دونوں سیم ہیں ڈرم پہلی term اس کی h ہے اس کی b ہے دوسری term اس کی h square minus a b کا under root ہے لیکن دونوں میں صرف یہ ڈیفرنس ہے درمیان میں 1 کے plus ہے اور 1 کے minus ہے تو a plus b into a minus b b under root کا whole square ہو بن جے گا square لینے سے square root cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے بس بن جائے h minus a b ٹھیک ہے تو یہ بن 게 h minus a b اچھا اب یہ سے اس کو مزید simplify کرتے ہیں y square is equal to 4 h square divided by h square اگر یہ میں bracket open اچھا اب یہ h square اور minus h square آپس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے بس جو باقی terms بہچیں y square is equal to x square into 4 h square divided by h square x square سے cancel a b صحیح اچھا اب اس کو مزید simplify form میں کر کے ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ بنے گا یہ a b اس کے ساتھ جا کے ملکی پہ کر دیتے ہوں y square کے ساتھ تو a b y square ٹھیک تو یہ بن گیا x square 4 h square x square تو یہ equation بن گی a b y square plus 4 h square x square is equal to 0 بلکہ یہ منس ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو left side سے right side پہ لیکن وہاں پر positive تھا left side بھی آگے minus ہو گیا تو a b y square minus 4 x equal to 0 یہ joint equation ہے جو required equation ہے ہمارے question کی ٹھیک ہے جو کے L3 اور L4 کو join کرنے سے بنی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کرنی تھی تو یہ ہمارا question number 8 ختم ہوتا تو question number 7 بلکل same اسی طرح سے بلکل same ایس ہم apply کر کے joint equation find کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ خود سے try کریں وہ find کرنے کی